السلام علیکم میرے دوستو نمسکار نمستے جے ہن سارے دوستو کو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرا اوپیشل یوٹیوب چینل پتان بھائی کے نام سے ہے اس کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا مت بولئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا السلام علیکم نمسکار نمستے آداب سارے ہندوستانی بھائیوں کو پتان بھائی کی طرف سے نمسکار اور گوڈ مورننگ یار پاکستان کے خان بابا کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں خان بابا تمہیں میں نے پہلے بھی سمجھا ہے تھا کہ انڈستان کے پیچھے ویڈیو نہ بناو تو سمجھ نہیں رہے میرے بھائی تو بار بار ویڈیو بنا رہے کبھی کلاشن ہاتھ میں لے کے ویڈیو بنا رہے کبھی کیا کر کے ہاتھ میں ویڈیو بنا رہے اب یہاں بڑا باری بھی ہو رہی ہے مگر میں مجبور ہوا تجھے ریپلائی دینے کے لیے خان بابا کام کی بات کرتے ہیں خان بابا یہ بتا کل جو ایک ہیرو آف ہندوستان ہیرو آف انڈیا ابے نندن جو کل سینہ تھان کر پاکستان میں آئے گا پاکستان میں بیٹھ کر شیر کی طرح چائی پی رہے اس کے آنکوں میں آنکیاں ڈال کر دیکھ ذرا خان بابا میں تیرے سے پوچھتا ہوں خان بابا اگر تیرے میں دم ہے جو تو ویڈیوز بناتا ہے نا تجھے دیکھ کے دیسا لگتا ہے خان بابا تو بہت بڑے جھگرے والا ہے تو آنا یار ایک دن کے لیے آجائے انڈوستان تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے یار یار ماں قسم تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے پر تو ایک بار آجائے انڈوستان آرے تو آئی نہیں سکتا خان بابا ابے نندن جو ہے نا بٹا وہ ایسا بیٹا آج تک ماں نے پیدا نہیں کیا تیرے پورے پاکستان میں کسی بھی ماں نے آج تک ایسا ٹائگر ایسا شیر بیٹے کے گھرم نہیں کیا جب ہی وہ تیرے ملک کے اندر بیٹھ کر سینہ تھان کر تیرے سے آنکوں میں آنکیں ملا کر تک سے بات کر رہا ہے تیرے میجر سے بات کر رہا ہے اچھا ایک بات بتا تو تو نہ آروی میں نہ پولیس میں نہ سرکار میں تیری اتنی ہٹتی کیوں ہے انڈوستان سے یہ میں نے فون لگا کے شبیر بھائی کو پوچھا میں نے کہا شبیر بھائی اب پٹان تو وہی بولتا ہے جو شبیر دیکھتا ہے تو بتا ذرا یار یہ خان بابا کی ہٹتی کیوں ہے اتنی تو شبیر نے بتایا کہ پٹان بھائی ارے خان بابا جب صبح صبح دوتا ہے نا تو دس بالٹی پانی سے دوتا ہے اب پانی نہیں مل رہا تو اس کی تو ہٹے گی نا یار یار شبیر بھی بڑی کام کی چیز ہے سچ بول رہے دیکھ یار سچ بول رہے شبیر نے وہ بول رہے یار کہ یار یہ بچارہ صبح دس بالٹی پانی سے دوتا ہے رات کو بھی دس بالٹی پانی سے دوتا ہے تیرے سائز کو دیکھ کے تو نا دس بالٹی پانی بھی کم پڑ رہا ہے خان بابا میں بولوں کہ خان بابا کی کیو اٹ رہی ہے بھائی جب وہ نہ کسی سرکار میں ہے نہ پولیس میں ہے نہ آرمی میں ہے تو اس کی ہٹ کیو رہی ہے جو ویڈیو پر ویڈیو بنا رہا ہے چھا خان بابا چھوڑ یار اس بات کو ناراض نہیں ہونا خان بابا میرا عادت ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جو ہندوستان کے پیچھے ویڈیو بنائے گا اچھا خان بابا یہاں سردی بھی بہت ہو رہی ہے دیکھ برب باری شروع ہو گئی ہے ایک بات تیرے سے پوچھتا ہوں خان بابا ناراض نہیں ہونا دیکھ مائنڈ نہیں کرنا یار تو نکلا کیسے تھا ناراض نہیں ہونا خان بابا یہ بہت امپورٹیٹ سوال ہے میرے ذہن میں بہت دنوں سے آرہا ہے اور سارا ہندوستان میرے سارے فینس یوٹیوب میں پوچھ رہے ہیں کہ خان بابا سے پوچھ یہ نکلا کیسے تھا تو نورمل جلیوری سے نکلاتا یا آپریشن سے نکلاتا سن سن ابھی بات پوری نہیں ہوئی خان بابا مجھے شبیر نے بتایا کہ خان بابا کو آرمی والوں نے جیپ سے بان کر کنچاتا ہے بڑی سردی ہو رہی ہے خان بابا خان بابا ہٹ گئی نا تیری خان بابا ناراض نہیں ہونا کیونکہ ہوتا ہے ہوتا ہے شبیر نے کہا یار شبیر بھی بڑا سالہ شبیر نے کہا کہ خان بابا نہ آپریشن سے نکل رہا تھا نہ نورمل جلیوری تو آرمی والوں کو انفرم کیا انہوں نے اپنی جیپ لاکر جیپ سے خان بابا کو بان کر دلیوری کی تھی اس کی کنچاتا یار خان بابا ناراض نہیں ہونا مجھ آگیا یار یہ باتیں کر کے یار خان بابا ایک بات بتاؤں لوگ ویڈیو بناتے ہیں فینس کو خوش کرنے کے لیے تو ویڈیو بنا رہے اپنے آپ کو بے عزت کرنے کے لیے یار خان بابا بڑی سردی ہو رہی ہے معاف کر دے یار خان بابا بہت سردی ہو رہی ہے کیا کروں میرے سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے یار خان بابا واقعی میں یہ دو باتیں بڑی امپورٹڈ ہیں ایک جو تُو دوتا ہے دس بالٹی سے تو تُو نہ آتا کتنی بالٹی پانی سے ہو گیا جب پانی ملے گا نہیں تیری تو ہٹے گی مودی جی سے ایک بات اور پوچھتا ہوں خان بابا تیرے سے دیکھ پچھلے ویڈیو میں بھی پوچھا تھا تیرا جواب نہیں آیا خان بابا پٹان ناراج ہو جائے گا دیکھ پٹان کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا اگر تیرا ریپلائی نہیں ہے اگلی ویڈیو میں تیرے کو گالی دوں گا یار خان بابا ایک بات بتا پورا ہندوستان کمپیوچ ہے اس بات کو لے کر تُو کبھی اپنے سامان کو دیکھا نیچے یار سچ کیا ہو خان بابا یہ باتیں بڑی امپورٹیڈ ہیں یار اگر تُو کسی ڈوکر سا بھی ملے گا وہ بھی یہی پوچھے گا تیرے سے یار سچ بتا خان بابا تیرا پیٹ اتنا بڑا ہے یعنی کہ ایک جرنلس کی طرف پوچھنا چاہتا ہوں خان بابا ہندوستان پاکستان کو چھوڑ یعنی کہ سو سمجھ لے تیرے سے انٹرویو کر رہا ہوں خان بابا تُو اپنے لاسٹ ٹائم اپنے آئے نیچے سامان کو کب دیکھا تھا چلتا ہوں خان بابا مجھا آگیا تیرے ساتھ بات کر مجھا آگیا مجھے تیرے جیسے ہلو چاہیے خان بابا چلتا ہوں ہندوستانی بھائیو چلتا ہوں خان بابا کا جواب کا انتظار کریں گے ویٹ کریں گے تین سوال کیے ہیں ایک تو یہ نکلا کیسے آرمی والوں نے کینچ کے نکال یا خود نکلا تھا ایک یہ کتنی بھائیو پانی سے دھوتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ لاسٹ ٹائم اپنے سامان کو کب دیکھا تھا چلتا ہوں چلتا ہوں نمسکار نمسکار جہن